بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحم الرحیم فحد اللہ الذین آمنوا لمختلفوا فیہ من الحق اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی جو ایمان لے آئے اور لمختلفوا فیہ من الحق بِعِذْنِ اور جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو حق کی راہ دکھا دی یعنی جب قرآن مجید اب آ گیا اب قرآن مجید کے آنے سے کسی اختلاف کی اور جھگڑے کی گنجائش باقی نہیں عزیز آنِ گرامی ایک بات آپ لوگوں کو راز کی بتا دی اگر یہ قرآن مجید حلق سے ایک مرتبے اتر گیا ایک مرتبے سمجھ کے پڑھ لیا تو اختلاف ختم ہو جائے یہ اختلافات یہ جھگڑے یہ فرقہ واریت یہ ساری مسئیبتیں یہ بغیم بینہ ہم صرف اس وقت تک ہے جب تک ہم قرآن سے محروم ہیں اب جب قرآن کی طرف ہم نے رجوع کر لیا تو یہ میری گارانٹی ہے کہ اختلاف نہیں باقی رہے گا قرآن تو سب کو ایک لڑی میں پرو کے رکھ دیتا ہے اور آپ جب سورہ آل عمران پہ پہنچیں گے تو میں اس کی تشریح کروں گا دیکھئے ایک دیکھ فرما ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعُمْ وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی کو سارے مل کے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو مقلب یہ ہے کہ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے فرقہ فرقہ نہیں بنو گے جب یہ رسی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تو فرقہ فرقہ بن جاؤ گے سارا کام کرنے کا یہ ہے کہ کسی طرح لوگوں کو قرآن کی طرف لے آئے چارے اختلافات قتم جائیں اور اختلاف کی ایک وجہ اور بھی ہے ایک تو بغیم بینہم قرآن نے بتا دیا کہ آپ اس کی زد ایک بات اور ہے لیکھو دین قائم کرنے میں لگ جاؤ اور اس میں کوئی فرقہ بازی کی بات نہ کرو ایک بات ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو فرقہ فرقہ نہیں بنو گے ایک فرمایا کہ دین قائم کرنے میں لگ جاؤ شریعت کے نفاس کی جد و جہد میں لگ جاؤ اسلام کو نافذ کرنے کی یہ ایک اجتماعی نظام ہے پورے نظام کو نافذ کرو اس جد و جہد میں اگر تم لگ جاؤ گے سارے تو شیعہ امام ہوگا سنی پیشے نماز پڑھ رہے ہوں بریلمی امام ہوگا اہل حدیث سب پیشے نماز پڑھ رہے ہوں اہل حدیث امام ہوگا سارے پیشے سب ایک بن جائیں گے اگر سب کی زندگی کا مقصد دین کو قائم کرنا ہے پھر تو کافر اور تو فلاں اور تو گستاخ اور تو بلتی اور تو یہ ساری باتیں اس کی فرصت نہیں ملے گی جب مل کے کام کرنا ہے اور مل کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے پھر ان مسائل کی فرصت نہیں ہوتی یہ فرصت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے میرے بھائی جو دین کو قائم کرنے کی تڑپ نہیں رکھتے اور سے دیکھ لیں یہ فرقہ بار یہ صرف وہی لوگ پھیلا رہے ہیں جو کہ دین کو قائم کرنے کی تڑپ اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دیتے ہیں ام حسب تم وعزیزانِ کرامین دو آیات پہ غور کر لیں اس کے بعد ہم آج رفصت ہوں گے یہ دو آیات آ رہی ہیں اور دونوں مار کا آ رہا ہے ام حسب تم کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انتبخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولم ما یعتکم اور تم پہ وہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی مفلاللذین خلو من قبلکم جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھی ہم نے تو ان کو آزمائیا تھا ہم نے تو آزمائش کی بھٹی میں سے گزارا تھا تم کیا سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے بغیر کسی آزمائش کے بغیر کسی انتحان کے بغیر کسی تکلیف اٹھائے نہ یہ ہماری سنت نہیں ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی وہ ذلجلو ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا حتی یقول الرسول واللذین آمنوا ما حد یہ ہو گئی کہ خود رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہے اٹھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی وہ پریشان ہو گئے اللہ کا رسول جو ہے وہ بل بلا اٹھا کہ مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ انہ نصر اللہ قریب یاد رکھو اللہ کی مدد ہوتی بہت قریب ہے نظر نہیں آتی بہت قریب ہوتی ہے فرمایا کہ اس کے لئے تیار رکھو قربانیاں دینی پڑیں گے وقت بھی بچا بچا کے رکھو اللہ کے کام کے لئے وقت نہیں ملتا جی بڑے مصروف دو گئے وقت نہیں ملتا تو اللہ کے لئے نہیں ملتا وقت بھی نہ دو اللہ کے راستے میں مال بھی نہ دو اللہ کے راستے میں اپنی جانے بھی بچا بچا کے رکھو سمجھتے ہو کہ دین بھی آ جائے تو یہ تو پھر اس کی سمت نہیں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ تم جو بھی خیر پہ خرچ کرو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ تم جو بھی خیر پہ خرچ کرتے ہو وہ جہاں کہیں بھی خرچ کرتے ہو لیکن ان کو نہیں بھولنا والدین سب سے پہلے والدین اپنے آپ سے بھی پہلے وَالْأَقْرَبِينَ انتہائی قریبی رشتہ دار اولاد بیوی بھائی بہن وَالْيَتَامَا والدین اور اقرباء کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور نے فرمایا اُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَك وَأَخَاك سُمْ أَدْنَاك ادْنَاك اپنا خاندان تو ہے ساتھ فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارا والد تمہاری بہن تمہارا بھائی ہاں پھر اور قریبی پھر اور قریبی رشتہ دار پھر اور قریبی رشتہ دار یہ اقرباء ہے فرمایا ان پہ خرچ کرنا ہے یتامہ پہ مساکین پہ اور مسافروں پہ اس آیت کی تشریح جو مجھے بہت پسند آئی وہ حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی پسند آئی اور آگے چل کے جب آیت پڑھیں گے اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں قل العف اے نبی ان کو بتاؤ کہ ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر قل العف ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور یہی بات مجھے قرآن مجید پڑھاتے ہوئے حضرت پیر حاشم جان مجددی رحمت اللہ علیہ نے بھی کہی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ ایک انہماغ کی کیفیت بلکہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک دیوانگی کی کیفیت تاری ہو گئی تھی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ اس وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ جہاد تھا اور جہاد کے لیے وہ سب کچھ اٹھا کے حضور کے قدموں میں لاکے ڈال لیتے تھے آپ نے دیکھا کہ غجوہ تبوک میں اپنی آدھی جائداد حضرت عمر فاروق نے دے دی اپنے گھر میں پورا جھاڑو پھیر کے عبوب گر شدیق اٹھا کے سورہ کچھ جو گھر کا ساسہ تھا سب کچھ اٹھا کے لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال لی اکثر صحابہ کی یہی کیفیت تھی تو دلچسپ بات دیئے ہے کہ قلیل آفو جو کہا گیا یہ ان معنوں میں نہیں کہا گیا کہ جو بچ جائے اس کو خرچ کر دو یہ ان معنوں میں کہا گیا کہ یار تم زیادہ خرچ کر رہے ہو تھوڑی سی بریکیں لگاؤ صرف وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے قلیل آفو کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ یار ضرورت سے زائد ہے اگر سارا خرچ کر دیا تو جب بچیا کی ہم پہ تو ہال تاری ہو جاتا ہے نا ادھر صورتحال یہ تھی تفاصیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قلیل آفو اس لیے کہا گیا کہ دیکھو تم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو تم اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہو تم اپنے والدین کی پرواہ نہیں کر رہے ہو تم اقربین کی پرواہ نہیں کر رہے ہو اور ساتھ تمہارے یتامہ ہیں مساکین ہیں ابن سبیل ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے تم پہ تم ان کے لحاظ نہیں کر رہے ہو اور سارے کا سارا تم اٹھا کے جہاد پہ دعوت پہ تبلیغ پہ لگا دیتے ہو نہیں العافو جو یہاں سے بچ جائے وہ خرچ کرو اب یہ تو الگ الگ معاشرے پہ الگ الگ احکام ہو جائیں کہ ان پہ تو خرچ تمہیں کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ تم سارے کا سارا پیسہ لاکہ جہاد میں لگا دو اور گھر میں والدین بچارے بوڑھے بھوکے بیٹھے ہوں ان کے علاج کا خرچہ نہ ہو بیوی بچے جو ہیں وہ ان کے نان نفقے کا انتظام نہ ہو اور تم سارے کا سارا اٹھا کے غزوہ تبوک میں لاکہ دے دو نہیں ایسا نہیں کرنا حضرت طلحہ نے اپنی جائدات دے دی ایک باغ تھا ان کے پاس اٹھا کے دے دیا آپ فرمایا کہ نہیں طلحہ نہیں کم کرو اس نے کیا رسول اللہ میں آدھا دے دیتا ہوں آپ نے کہا نہیں نہیں آدھا بھی زیادہ ہے اور کم کرو اس نے کیا رسول اللہ میں سلس دیتا ہوں آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے سلس وہ سلس و کثیر اور اختیاری بہت ہے یوں لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بریکیں لگانی پڑی صحابہ کو ڈانٹنا پڑا یہ تم کر کیا رہے ہو تم نے والدین کے اور بیوی بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے ہو تم ان کا حرچ کر رہے ہو پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی آیت نازل ہو گئی کہ میاں یہ خرچ جو ہے جارہ نکال کر رکھ لو والدین کا اور ان اقرباء کا یہ خرچ جو ہے یہ تمہیں چلانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہاں اس سے جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے نیت پہ ہوتا ہے ایک صحابی فضل تبوک پہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں دیں ایک صحابی بیچارہ سارا دن محنت کرتا رہا شام تک اس کو دو سیر خجوریں وہ کما سکا ایک سیر خجور اس نے رکھ لی اپنے بچوں کے لیے والدین کے لیے اور ایک سیر خجور حضور کے لیے لے آیا تو اس محفل میں مناسبین بھی موجود جو انہوں نے کہا جی واا 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 اس ایک سیر خجور سے تو رومن امپائر بلکل شکست پا جائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک سیر خجور کی بہت قیمت ہے اس میں بہت برکت ہے اور صحابہ سے آپ نے رشاد فرمایا کہ اس ایک سیر خجور کو اس سارے مال پہ جو اکٹھا ہوا ہے اس پہ بکھیر دو تاکہ پورے مال میں اس کی برکت آ جائے اس کا تعلق دوستو کمیت سے نہیں ہوتا ہے نیت سے ہوتا ہے اور انفاق کے بارے میں جو ایک آیت ہے اگر وہ یاد ہو جائے میرے جی چاہتے ہیں کہ یہ آیت ہم یاد کرنے ہیں وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کروگے فَهُوَا يُخْلِفُهُ وہ تمہیں واپس کر کے رہے گا کیا آیت ہے وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروگے وہ ہوا يُخْلِفُهُ وہ تمہیں لوٹا کے رہے گا اور اسی دنیا میں کبھی دس گناہ کر کے کبھی سو گناہ کر کے اور کبھی لاکھ گناہ اور کروڑ گناہ کر کے اور فرماتے ہیں حدیثِ خدنی خدسی ہے اے ابن آدم اے آدم کی بیٹے انفق تو اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا انفق علیک تجھ پہ میں خرچ کروں گا اور فرمایا کہ یہ قولو ابن آدم ابن آدم یہ کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال وَحَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأْفْنَيْتْ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتْ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتْ وَمَا سِوَا ظَالِكَ فَظَاحِبْ وَطَارِكُهُ لِلنَّاسِ تو کہتا ہے میرا مال میرا مال اور بھئی تیرا مال کیا ہے وہی تو ہے جو تُو نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا جو تُو نے پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر لیا ہاں اور وہ جو تُو نے آگے بطور صدقہ کے بھیجا اور اس کو ٹھکانے پہ لگا دیا وہ پہنس گیا تھی اس کی جو سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تُو سے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے مسلم میں کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے اور دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منسکا تلفا اے اللہ جو تیرے راستے میں دل کھول کے خرج کرے اس کے دیئے ہوئے کو کئی گنا کر کے اس کی طرف لوٹا دے اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے سے ہاتھ روکے اس کے مال کو برباد کر دے تو عزیزانِ قرآنی مال کی بڑھوتری بھی اسی میں ہے اسی لیے اس کو زکاة کہا جاتا ہے زکاة کے میں نمیتے ہیں بڑھوتری کے کسی چیز کے بڑھ جانے کے جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے میں شاید وہ بہت دلچسپ قصہ سنایا تھا رابعہ وسری کا تو ان کو کوئی آدمی آیا اس نے کہا جی یہ روٹی آیا یہ آپ کو فلا آدمی نے بھیجی ہے انہوں نے دیکھی اور واپس کر دین کہا یہ میری نہیں ہے بھئی کسی اور کے لیے ہوں گی انہوں نے کہا بی بی وہ آپ کا جاننے والا ہے آپ کا محتقد ہے اسی نے تو بھیجی ہے اس نے کہا وہ میرے پاس نہیں بھیجی ہوں گی یہ میرے پاس وہ آتی تو پھر بیس آتی یہ تو سترہ ہے انہوں نے کہا بیس ہی تھی تین میں نے کھا لی ہے راستے میں انہوں نے کہا بی 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 سی تھی تین میں نے کھا لی ہے نے کہا ہاں پہ لے آو تو ان کے تو بڑے سیدھے سیدھے حساب ہوتے تھے ان لوگوں کے اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ تو بڑا دو ٹوک ہوتا تھا عجیز آنے کرامی ہم آج صرف آیت نمبر دو سو پندرہ تک پڑھ سکے ہیں انشاءاللہ باقی آئندہ کریں گے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلا آلی وصحابه اسماری دعا کریں اللہم صلی علیہ سیدھا محمد وعلا آلی سیدھا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقینا عجابا اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چلا اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کو ایسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پہ فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اب لاتے چلے گا چل اللہ علی حبیبی محمد وعلا آلی و اسحابی برحمت کیا حبیب اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین